سر ہیڈکوٹر سے فون آیا تھا وہ آپ کے نیا گارڈ بیج رہے ہیں یار مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں میں اپنی باڈی کو خود گارڈ کر سکتا ہاں یہ بھی ہے سلیوٹ بہت مبارک ہوں بہت مبارک ہوں خوش رہے کیا نام ہے تیرا بھلال سر گوٹی جیسا تو تُو ہے تجھے بیج ہے ڈپارٹمنٹ نے میری حفاظت کے لیے کیا دیکھا ہے انہوں نے تجھ میں صرف دو چیزیں سر موفاداری اور جگرہ کیا موفاداری اور جگرہ سر جگر ہے جگر چل سر اب کیا ہو گیا ٹھنڈ رکھ بیٹھ جا گھبرا کیوں رہا ہے ساپ جگرہ چیک کر رہے جگرہ چاہے گی رہ دی میری سمجھا رہی تیری ساپ یہ بہت دیر سے انتظار کر رہا ہے اوہ یار اس کو تمہیں بھولی گیا تھا سر میں آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اوہ تیرے لیے میرے پاس کوئی ٹائم ویم نہیں ہے اوہ بنا دو اپنی ڈاکومنٹری جو لکھنا ہے لکھ میرے خلاف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اوہ ماف کر بھائی مجھے ماف کر اٹھا سر اٹھا اچھا یہ بتا تو مجھے کیسے بچائے گا اگر مجھ پہ عملہ ہوگا تو سر میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا سر آپ کی طرف آتی بھی ہر گولی اپنے سینے پر کھاؤں گا پہلے اوہ یہ تو ساری تو اپنے مرنے کی باتیں کر رہے مجھے یہ بتا مجھے کیسے بچائے گا سر میں میری پوری کوشش ہوگی کہ سر آپ مجھ پہ یقین کر سکتے ہیں اوہ جگر ہے تجھ میں پر دماغ بالکل نہیں دماغ کا کیا ہے سر سامنے سے گولی آتی ہے تو جواب میں گولی مارنی ہوتی ہے اس میں کونسے بڑی سائنس ہے سر چل بیٹا موسیقی 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 اور بتا تیری شادی ہوئی ہے نو سر بھائی شادی کر لے پھر کب کرے گا شادی اگر اب نہیں کرے گا تو سر وقت آنے پر کرلوں گا اور لک تیری میں ہو گیا تیرا ایرو پنا کہا تھا نا تیرے پاس جگر ہے پر دماغ نہیں اب دیکھ گاڑی بلڈ پروف ہے جل گوٹی ساری سار ہاتھ بان چھوڑے ہاتھ باندھائیں تیری شہر تو لگا دے ماہ چاک چاند بات مان میری بات مان ہلا ہوڑی نہیں ہوئی تنگیں تیری گان پار جنے چرس تلا دی کو سارے ہائے کے مرید جنے ورس دی آوکس آدھے لکھائی کے مرید لیکن پائی بالے تیرے تھوڑے آوٹا دلیگ آوٹا دو جاتے گبی آو تو کراچی فلو سو سکھ مجھو ڈی وائد